جائے ہند لال کلہ جسٹ نے آجادی کا گواہ لال کلے کے پراشیر کے ٹھیک سامنے اگر کھڑے ہو جائیے تو پھر آجادی کی خوشبو اس کی مہک شاید رگوں میں دوڑنے لگتی ہے وجہ بھی یہی ہے کہ بیتے سڑھ سڑھ برس سے بار بار ہر پردھان منطری نے اسی لال کلے کے پراشیر سے سموچے دیش کو سپنا دکھایا سموچی دنیا میں اس بات کا سندیش دیا کہ بھارت دنیا کا سب سے بڑا لوگتانترک دیش مہج جنسنکیا کے لحاظ سے نہیں ہے بلکہ سبھتا سنسکرٹی اور کہیں نہ کہیں وش وکاس کے لیے بھی مہتپون ہے تو آئیے آج ایک قیام پردھان منطریوں نے جو سپنے ہندوستان کو دکھائے اسی لال کلے سے اس کا سفر شروع کرتے ہیں اپنی آزاد کو مضبوط کرنا و قائم رکھنا جو ایک پردھان ہم آزاد ہیں بچ ستار پردھان اسپ میں اپنی شکتی سے بھانا ہے تو خود کو خود بھان بناھنے تو پچھدے باڑ población ہم سرکاری نوکیریوں میں ستہاں دینا آанняبنات کو ہم پراشت کریں گے یہ ہمارا سنکرت ہے جائے دن بھارت ماتا کی جائے ہند لال قلعے کے پراشیر پر لہراتہ ترنگا جی سولہ اگست انیس سو سنتالیس پندرہ اگست کو اجادی ملی اور ایک دن بعد سولہ اگست کو بھارت کے پردھم پردھان منتری جوہر لال نہرو نے لال قلعے کے اسی پراشیر سے ترنگا فیر آیا سپنے ہندوستان دیکھ رہا تھا لیکن سوال اجادی کے سنگھرش سڑک پر بہے کھون پسینے چلی لاتیاں گولیاں اور نہ جانے کیا کچھ نہرو کے ذہن میں بھی تھا اور سننے والوں کے بھی ذہن میں شاید اسی لیے کہتے ہیں سولہ اگست انیس سو سنتالیس کو بھاشن میں کوئی الگ سے رنگ نہیں ڈالا گیا تھا بلکہ اجادی کے سنگھرش کے ہر رنگ اس بھاشن میں موجود تھے اور یہی وجہ ہے جیسے ہی جیہند کی آواج گونجی ویسے ہی ہجاروں کی تعداد میں بیٹھے لوگوں نے ایک سر میں جیہند کہا یہ جیہند شاید اجادی کی پہلی خوشبو اپنے طریقے سے اپنے ذہن میں کھلے آسمان تلے زمین سے اٹھی تھی جو آسمان کو ہلا رہی تھی کہ ایک آزاد ملک میں کوئی بڑے سوال حل نہیں ہو سکتے جب تک کہ عام جنتہ کا اس میں پورا حل کرنے میں سہیوگ نہ ہو اور مدد نہ ہو کیونکہ پہلا فرض آپ کا یہ ہے ہمارا اور آپ کا ہرے ایک کا کہ ہندوستان کی خدمت کچھ نو کچھ کریں پہلا جو فیج ہے ان کا خاص کر کے باون سے لے کر ستاون کا پہلے آم چناؤ گا اس میں وہ نونرمان کا دور ہے اس لئے جو بھی کلپنات تھے بڑے ادیوک کھڑے کرنا بھاکڑا ننگلباد بنانا لوگوں کے پنرواز کی چنتہ کرنا ان کا دھرتی سے لگاؤ فریڈم موہمنٹ کے دوران گاندھی کے کارن ہوا تھا نہیں تو وہ تو انتراستی پریدرشت میں ہی جینے والے بیکتی تھے ان کی ہندوستان کی خوج اور دوسری کتابیں دیکھئے ان کی اتحاس درشتری دیکھئے ان کی آدھونک وکاس کی درشتری دیکھئے تو وہ گلوبل پرسپیکٹیو کے آدمی تھے اس سے پہلے آدھی رات کو نہرو دیش کو بتا چکے تھے کہ نیتی سے ملن ہونے والا ہے نیتی سے ملن ہونے والا ہے نیتی سے ملن ہونے والا ہے جب دور سلیپس انڈیا ویل اویک تو لائف اور خیرم نہرو کے بھاشن کا یہ بہت چھوٹا سانش ہے دراصل نہرو نے جو پہلا بھاشن دیا وہ تقریبا نبی منٹ کا تھا اور نہرو کے بھاشن کے دوران کئی بار لوگوں کے آنسو چھل کے کئی بار مٹھیاں بھیجی کئی بار جہند کے نارے بیچ بیچ میں لگے بھارت ماتا کی جہ کے بھی نارے لگتے تھے وندے ماترم بھی لوگ کہتے تھے لیکن نہرو اس سچ کو سمجھ رہے تھے دراصل جس وقت وہ بھاشن دے رہے ہیں اس وقت دیش کا ایک بڑا حصہ جل بھی رہا ہے شاید یہی وجہ تھی بات سامپردائقتہ کی نہیں تھی بات ہندو مسلم ایکتہ کی تھی اور نہرو نے اپنے بھاشن میں اس کا باکھو بھی ذکر کیا یہی سے سٹا ہے کنکسوے کیمپ جہاں ریفیوزی رہ رہے تھے لیکن نہرو کے بھاشن میں ایک بار بھی ریفیوزی شبد نہیں آیا اور تو اور نہرو نے ہر کسی کو اس بات کا احساس کر آیا یہ دیش اب اس کا ہے ملک اٹھتے نہیں ہیں تھوڑے آدمیوں کے اونچی کرسی پہ حکومت کے بیٹھنے سے ملک اٹھتے ہیں جب کرونوں آدمی پشال ہوتے ہیں اور ترکتی کر سکتے ہیں لال قلعے کی پراجیر پر لہرہ تھا تیرنگا دور دور تک ہزاروں ہزار دیش واسیوں کی موجودگی اور دیش کے پرثم پردھان منتری جواہا لال نہرو کے بھاشن میں دیش کے لیے کچھ کر گزرنے کا جذبہ راشت نرمان میں عام لوگوں کی بھاگیداری کو اہمیت دینے کا مادہ کچھ سپنے جو لاکھوں کروڑوں کے ساتھ ساتھ ان کی آنکھوں میں بھی پڑھ رہے تھے پہلی تکریر کی Trist with destiny کہ بھئی ہم نے آزادی کا جب کاروان چلا تھا بہت سال پہلے تو ہم نے ایک وعدہ کیا تھا کہ لوگوں کی دشاعت اچھی ہوگی اور غریبی نہیں ہوگی یہ نہیں ہوگا تو یہ تو بات نہیں نیشنل شکل تھی اس طرح آگا اور ایک سپنا کشمیر کو لے کر بھی تھا جس سے نہرو کسی قسم کا سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں تھے تقریرہ کی مجموعہ بدلاہ جو زمد پوکستان Dassانی چک طرح یق احساس یہی سپنے انہوں نے سوطنترتہ پرابطی کے بعد لال قلعے کی پراشیر سے عام لوگوں کے ساتھ ساجہ کیے انہوں نے اپنے اعتحاسک بھاشن کی شروعات ہی کچھ ایسے کی اپنے آزادی کو بچانے کو اور اس کے اوپر اپنے کو نیچھاور کرنے کے لیے تیار ہونا چاہیے جہاں کوئی قوم غفلت کھاتی ہے وہ کمزور ہوتی ہے نہرو کو اس سچ کا احساس تھا کہ آزادی جتنے سنگھرش سے ملی ہے اس آزادی کو سمارنے کے لیے کہیں زیادہ سنگھرش کرنا ہوگا اس لیے لال قلعے سے صرف سپنے ہی نہیں جگائے بلکہ آنے والی چنوٹیوں کا اعلان بھی کیا سوال بہت بڑے ہیں سوال ہماری ساری جنتہ کا ادھار کرنے کا ہے ہمیں غریبی کو دور کرنا ہے بیماری کو دور کرنا ہے انپڑھے پن کو دور کرنا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ کتنی مصیبتیں ہیں جن کو ہمیں دور کرنا ہے آزادی محض ایک سیاسی چیز نہیں ہے آزادی تبھی ایک ٹھیک پوشاک پہنتی ہے جب جنتہ کو فائدہ ہو نہرو جب لال قلعے کے پراشیر سے بھاشن دے رہے تھے اس وقت مہاتمہ گاندی نواخلی میں ہندو مسلم دنگوں کے بیچ ہنسا کھاموش کرنے کے لیے اور شانتی اصطاپت کرنے سے لگاتار جوج رہے تھے دلی اور نواخلی کے بیچ کی دوری کو پاٹنے کے لیے نہرو نے بار بار اسی بات کا اعلان کیا کہ وہ مہاتمہ گاندی کا ہندوستان بنانا چاہتے لیکن سوال یہی تھا کہ جس ہندوستان کی دشا میں نہرو کے قدم بڑھ رہے تھے اس دشا سے دور مہاتمہ گاندی کی سوچ گاؤں کو پنرجویت کرنے اور گرامین ارتھوستہ کی بات کرنے سے نہیں چوک رہی تھی درد بھی تھا ترازدی بھی تھی لیکن اجادی کا ایک سکون تھا اور وجہ بھی یہی ہے کہ مہاتمہ گاندی کی انوپستتی کے بغیر دلی جگمک جرور تھی لیکن کہیں نہ کہیں یہ پوری اجادی تھی یا نہیں اس وقت بھی یہ ایک سوال تھا یہی وہ تصویریں تھیں جو دلی کی ستہ کو پریشان کیے ہوئے تھیں اور نہرو خاموش نگاہوں سے صرف دیکھنے بھر کی ستھیتی میں نہیں تھے آزادی کی لڑائی کے بعد سوطنتر بھارت کو سمحالنا بھی ایک جنگ سے کم نہ تھا آزادی کے بعد ویبھاجن کی آندھی سے لڑنے کے لیے کافی مشکک کی ضرورت تھی اور اس دور میں بھی بھارتی اے سوطنترطہ سینانیوں نے ہار نہ مانتے ہوئے سرکار سنبھالنے میں اہم بھومی کا نبھائی اس دیش میں جو پارٹیسن کے قارن سامردائکتہ کی آگ لگی ہوئی تھی اس کو بجھانے سے ان کی شروعات ہوئی تھی پندیت نہرو نشتی تروف سے اس دیش کے پہلے پردان منتری اور راستری نرمان کے نئے ہوا تھے پورا دیش سامردائکتہ کی آگ میں چل رہا تھا ایسے میں نہرو نے جب سوطنترطہ کی دوسری ورشگانٹ پر دیش کو سمبودت کیا تو اس میں وقاس اور غریبی سے الگ سامردائکتہ پر وشیش پل دیا انہوں نے پندرہ اگست انیس سوڑتالیس کو اپنے بھاشر میں کہا بہت دن تک ہم غلام رہے اس سے ہمیں غلامی سے نفرت ہوئی تو ہم اوروں کو غلام کیسے بنا سکتے ہیں اس لیے آج کے دن خاص طور سے میں آپ کو ایک امن کی بات کہا چاہتا ہوں کیونکہ بنیادی سبق جو مہاتمہ جی نے ہمیں سکھایا وہ امن کا وہ شانتی کا وہ اہنسہ کا ممکن ہے کہ ہم اپنی کمزوری سے پوری طور سے اس راستے پر نہیں چل سکے لیکن پھر بھی بہت کچھ ہم چلے اور اگر دنیا میں ہندوستان کی ایک زبردست عزت ہے اس وقت کیوں ہے کبھی آپ نے سوچا آپ نے اور ہم نے کچھ کام کیے کبھی بھلے کبھی برے لیکن اگر دنیا اگر ہندوستان کے سامنے جھکتی ہے اور عزت کرتی ہے تو ایک آدمی کی وجہ سے وہ بڑا آدمی جس نے ہمیں آزادی تک پہنچایا اس نے دنیا کا سر جھکایا کئی کوششوں کے بعد سامپردائکتہ کا خاتمہ ہوا تو لال قلعے کی پراشیر سے نہرو جی نے دیش کے کئی اہم وشیوں پر لوگوں کا دھیان کندرت کیا اپنے کام کو آگے بڑھانے پر پل دیا پزدلی اور تنگ خیالی چھوڑنے کی اپیل کی اور دھرم کی راجنیتی نہ کرنے کی نصیحت دی اصولوں کے پکے نہرو جی نے لال قلعے کی پراشیر سے لوگوں سے کہا کہ ہم اپنے اونچے اصولوں کو بھول گئے ہیں اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے ان کا ایک نظریہ تھا تھوڑا زہا سوشلزم گو بعد میں پریکٹیکل ہوئے کہ جو پریوٹ سیکٹر ہے اس کا بھی بہت طاعت ہونا چاہیے لیکن ان کا وہی تھا کہ سوشلزم جب اب ہوا آہستہ آہستہ دیکھا کہ یہ پرگمٹیزم میں یہ سوشلزم نہیں چلے گا تو طب ہی انہیں اس کو سوشلسٹ پیٹرن آف سوچائٹی کر دیا لیکن انیس سو ساٹھ میں نہرو جی نے جب لال قلعے کی پراشیر سے لوگوں کو سمبودھت گیا تو ان کے انداز بدلے بدلے سے تھے کیونکہ اس سے پہلے انیس سو انسٹھ کے طبطی ودروہ کے بعد جب بھارت نے دلائی لاما کو شرن دی تو بھارت چین سیما پر ہنسک گھٹناوں کی ایک شرنکھلا شروع ہو گئی انہیں لگا کہ دیش کے لوگوں میں چین کے نام کا ڈر سمانے لگا ہے اس لیے انیس سو ساٹھ میں جب نہرو نے لال قلعے کی پراشیر سے لوگوں کو سمبودھت کیا تو انہوں نے لوگوں سے ٹر کے خلاف لڑنے کا احوان کیا جہاں ہم نے اپنے پریوار کو ملک کے اوپر رکھا جہاں ہم نے اپنے شہر کو پردیش کو بھاشا کو سمپردہ کو کسی چیز کو ہم نے اپنے دیش کے اوپر رکھا تو دیش پھر سے گرنے لگا اور یقیناً گرے گا یاد رکھئے کہ دنیا میں بہت سارے عیب ہوتے ہیں بہت ساری خرابیاں ہوتی ہیں لیکن ایک عیب ایک خرابی ایک گناہ ایک پاپ ایک کمزوری جو کچھ سے کہیے سب میں بڑی جو ہے وہ ڈر ہے در سے زیادہ بری چیز کوئی نہیں کیونکہ جتی خرابیاں دنیا میں ہیں سب ڈر کی اولاد ہیں نہرو میں گجب کا جادو تھا کیا عام اور کیا خاص ہر کوئی خستہ چلا آتا تھا لیکن کشمیر کی بات ہو یا پھر چین کا مسئلہ بھروسہ لوگوں کا ڈگا بھی تھا لیکن سوال تھا نہرو لالکلے کے پراشیر سے سپنے بیچ رہے تھے یا آنے والے وقت کے لیے کانگریس کو کھڑا کر رہے تھے یہ ایسے سوال ہیں جو آنے والے وقت میں بار بار یاد کیے جاتے ہیں اور بریک کے بعد بات اسی لالکلے کے پراشیر سے انہی مددوں پر ہوگی نہرو لالکلے کا مطلب باکھو بھی سمجھتے تھے وہ جانتے تھے کہ لالکلے سے کہا گیا ایک ایک شبد لوگوں کے ذہن میں بستا ہے وجہ بھی یہی ہے کہ وہ نہیں چاہتے تھے کوئی بھی ایسا شبد لالکلے سے کہا جائے جو لوگوں کے ذہن میں اترے اور بعد میں وہ اُلٹا پڑ جائے لیکن جی لیکن انہیں سو ایک سٹھ اور باسٹھ چین پر بھروسہ کیا اسی لالکلے سے ہندی جینی بھائی بھائی کا نعرہ نہرو نے لگایا جرور لیکن انہیں سو باسٹھ میں تیرنگا فیرانے کے مہج تین مہینے بعد ہی جس طریقے سے چین نے حملہ کیا اس میں صرف بھارت کی سیما ہی نہیں ٹوٹی دیش ہی نہیں ٹوٹا بھروسہ ہی نہیں ٹوٹا بلکہ نہرو بھی ٹوٹ گئے چینی سے بھائی جائے تاکہ چونکہ یہ روکی گئے 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 جو سمی اچھے ہماری شرپ سے بھروکی گئے چینی سینہ نے 20 اکٹوبر 1965 کو لڈڈاک میں اور میکموہن دیکھا کے پار ایک ساتھ حملے شروع کیے چینی سینہ دونوں مورجوں میں بھارتی پلوں پر بھاری ثابت ہوئی اور پشمک شیطر میں چشول میں ریزانگلہ اور پور میں توانگ پر قبضہ کر گیا orders ہایی شکریہ مرہم یہ نظر بھارتی پانچی ہے بھارتی پانچی بھارتی that پیش کیا خود جیسی تک بیش تک چیزنگ اور تک بیشتی اور تک بیلی اور سوڑی بھی میں چند دونوں کو چپچین نے 20 نومبر 1962 کو یدھ ویرام اور ساتھ ہی ویوادت کشیتر سے اپنی واپسی کی گھوشنان کی تب جا کر یدھ ختم ہوا اس یدھ نے نہرو جی کو بھیتر سے ہلا کر رکھ دیا کرشنا مینن پر سے نہرو کا بھروسہ ٹوٹا چینی پرمیر چاؤ من لائی سے بھروسہ ٹوٹا لیکن اگلے ہی سال 1963 میں جبروں نے آخری بار لال قلعے کی پراشیر سے اپار جن سموہ کو سمبوتھت کیا تو زمانے کو یہ جتانے کی کوشش کی کہ انہیں کمزور سمجھنے کی بھول نہ کریں انہوں نے اپنے انتم بھاشن میں صاف طور پر کہا کہ شانتی کے ساتھ کمزوری نہیں چلتی ان کے پورے بھاشن کا سارانش یہی تھا کہ بھارت شانتی کا راستہ اپناتا ہے اس کا مطلب کوئی یہ قطعی نہ سمجھنے کی بھول کرے کہ بھارت کمزور راشت ہے لیکن لال قلعے سے نہرو جی کا یہ بھاشن آخری بھاشن ثابت ہوا ستائیس مئی انیس سو چونسٹھ کو جواہر لال نہرو کو دل کا دورہ پڑا اور ان کی مرتی ہو گئی پورا دیش تبد تھا اور لال قلعہ حیران اور ہو بھی کیوں نہ جس کی آواز پچھلے سترہ سالوں سے قلعے کے چپے چپے میں گنجائے مان ہو وہ آواز اچانک ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی تھی ہمیشہ کے لیے پنچ تتوں میں پلین ہو چکی تھی نہرو نے لگاتار سترہ برس لال قلعے کے اسی پراشیر سے ہندوستان کے اس موڈل کو کھڑا کرنا چاہا جس کے آسرے دنیا کے مانچتر پر بھارت کا مطلب صرف ایک نام بھرنا ہو لیکن جس سپنے کو مہاتمہ گاندھی اس دیش کے ساتھ جینا چاہتے تھے نہرو اس سے کوسو دور تھے مہاتمہ گاندھی گرامین ارتھوستہ کو جگانا چاہتے تھے نہرو یہاں سے بار بار ایک بڑے آدھونک موڈل بڑے ادھیوگ اور شاید سماجواد یا کہیں مشرت ارتھوستہ کا ذکر کرتے گاندھی سمودائے اور لوگ کو ادھکار دینا چاہتے تھے نہرو نے یہاں سے راجیوں کو ادھکار دیے شاید یہی وجہ ہے سترہ برس کے بعد اٹھارویں برس اس لال قلعے کے پراشیر سے جب لال بہادر شاشتری آئے تو انہوں نے نعرہ دیا جے جوان جے کسان اس کی بات کل ہوگی ہارت ماتا کی جے جے ہند